موسیقی 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 کی کمیٹیاں تشکیل دینے کی ہدایت کر دی ہے مسلم لیگ نون کی مذاکرات کمیٹی براہ راست نواز شریف سے رابطے میں رہے گی پیٹرولیم ڈیلرز اور وزیر مملکت مصدق ملک کے درمیان مذاکرات میں اہم پیش رفت پیٹرولیم ڈیلرز نے پہریری اکین دہانے کے بعد ملک گیر ہرتال دو دن کیلئے موقع کرنے کا اعلان کر دیا ہے ڈیلرز مارجن میں پانچ روپے فی لیٹر اضافے کا مطاربہ کر رہے ہیں وزیر مملکت کی جانب سے مارجن میں دو آشاریاں چھے پانچ روپے فی لیٹر اضافے کی پیشکش کو ڈیلرز نے مسترد کر دیا وزیر مملکت نے کمیٹی تشکیل دے دی جو ڈیلرز کے مارجن کو حتمی شکل دے گی اور ڈیلرز وفاقی حکومت کی کمیٹی کی سفارشات کا جائزہ لینے کے بعد اپنی آئندہ کی حکمت عملی پلان کریں گے کراچی میں خاتون کو حراسہ کرنے کا ایک اور واقعہ اور انگی ٹاؤن میں راہگیر خاتون کے ساتھ غیر اخلاقی حرکت کی ویڈیو سامنے آ گئی ہے اور انگی سیکٹری میں گلی نمبر تین قادری چونک پر عباس نوجوان نے خاتون کے ساتھ نازیبہ حرکت کی اور موٹر سائیکل دوڑتا ہوا موقع سے فرار ہو گیا پولیس نے عباس نوجوان کی تلاش شروع کر دی ہے پولیس کے مطابق موٹر سائیکل سوار ممکنہ طور پر اسی علاقے کا رہائشی ہو سکتا ہے روامہ گلستان جوہر میں بھی عباس نوجوان نے رہ شرطی لڑکی کے ساتھ بتتمیزی کی تھی جس کا خاقہ بھی جاری کر دیا کیا ہے پولیس و کامتہ حال نوجوان کو گرفتہ ہڑنا کر سکے کراچی پولشن ایک بال سے ہسپیچل سے جڑوا بچوں میں سے ایک بچہ غائب ایلٹرا ساؤن میں دو بچوں کی نشان دہی کی گئی ہے اہلے خانہ تھانے پہنچ گئے ہیں پولیس نے سیول انتظامنیہ کو طلب کر لیا ہے اور ادھر سرگودہ میں بچہ اگواہ ہونے پر پولیس نے ہسپیچل کی نرس اور تین سیکیورٹی گارڈز کو ہراست میں لے لیا ہے لاہور میں سی ڈی آئی جی کی پولیس رار مات شاری جمال اپنے گھر میں مردہ پائے گئے اور متوفی کی لاش ہسپیچل منتقل کر دی گئی ہے پولیس آفیسرز اور ڈی آئی جی کے اہلے ابھی ہسپیچل پہنچ گئے ہیں موت کے حقائق جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں باچہ پور میں سی آئی پولیس اور ڈاکوں میں مقابلہ ہوا فائرنگ کے تبادلے میں ساہ سے زائد مقدمات میں مطلوب ڈکیٹ گینگ کا سرگنا ساتھ سمیت مارا گیا پولیس کے مطابق ملزمان اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہوئے ہیں ہسپیچل میں دم توڑ گئے چند لمحوں کی بارش نے کراچی کا حلیہ بگاڑ دیا گلستان جوہرم گلچن اقبال سرزانی ٹاؤن نورت کراچی بوفر زون فیڈرل بی ایریا میں برسات گلچن ممارن میں تیز ہواں کے ساتھ بارش بہریہ ٹاؤن اور اطراف میں بھی تیز بارش صدر اور اطراف میں بھی تیز گردالود ہوایں گلی محلو اور سرگوں پر بھی پانی جمع پاور ہاؤس نالے کرے ہائشی عبادی میں داخل ہو گیا اور شہریوں کو مشکلات کا بھی سامنا ہے اور کئی جگہوں پر فیڈر شپ کر گئے ہیں بجل کے فراہمی بھی معاتل ہو گئی ہے وزیراعظم شہباز شریف کی زیر سدارت سپیشل انویسمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کی ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے آرمی چیف جنرل آسم منیر اور وفاقی بزراء اور اسکری حکام کی بھی شرکت اجلاس میں خلیجی ممالک اور چین سے سرمایہ کاری کے معاملات پر غور زراعت آئی ٹی اور مانیات کے شعبوں سے متعلق سرمایہ کاری پر بھی غور اجلاس میں اگزیکٹیف کمیٹی کی جانب سے منصوبہ پر تفصیلی بریفنگ اجلاس کا اعلام ہی اچھاری پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ تین سال کے اندر پچاس ارب ڈالر سے زیادہ کی آئی ٹی پاکستان کی ایکسپورٹ میں ایڈیشنل اضافہ کر سکتی اگلے تین سالوں کے اندر اگزیکٹ جو ہے نا وہ ایٹی ٹو پرسن ایکسپورٹ اس نے ٹو تھوزن فورٹین میں کی تھی جو آپ کے ملک آرٹی کے انٹرپنیور ہے اس ملین ڈالر کی بھی چلے مہینے کی ایکسپورٹ کرتا ہے اس کا ٹوٹل پاکستانی خرچہ ہے بیس ملین ڈالر سال کا سو ملین ڈالر تو وہ باہر ہی اکاؤنٹ روک لیتا ہے باہر کے کسی برینڈ کے لئے ٹی شٹ یہاں بناتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں اگر آپ اپنا برینڈ بنا کے لوگو وہاں پر بیجیں گے پاکستان کی جو ایکسپورٹ میں یہ تیس ارب ڈالر سے زیادہ کے اضافہ اس سے ہو جانا کھا لیا اسپیشل انویسمنٹ فیسلیٹیشن کاؤنسل کا قیام اور آئیٹی پر فوکس انتہائی سمجھداری کا پیشلہ دوہزار چودہ میں پاکستان کی بیانسی فیصد آئیٹی ایکسپورٹ ایکزیکٹ کرتا تھا اب معاشرین کلاب کیسے آئے گا پاکستان تین سال میں پچاس ارب ڈالرز کیسے کمائے گا بولکی کوشیرمن شیب شیخ نے فورمولا بتا دیا کہتے ہیں کہ ایسی پالیسیز بنائیں گے آئیٹی کی انٹرنیشنل کمپنیز ہومین ریسورسز کے لیے پاکستان آئے پروڈکٹس یہاں بنائے اور دنیا بھر میں بیچیں دوسری پالیسی آئیٹی سارویسز اور پروڈکٹس بنانے والے پاکستانیوں کے لیے ہونی چاہیے ایسے لوگس آف فیصد کمائی پاکستان میں لائیں گے تو ذرہ مبادلہ پانچ گناہ بڑھ جائیں گے پاکستانی ٹیکسٹائل پروڈکٹس غیر ملکی کمپنیز کے ٹینگ لگا کر دنیا بھر میں بیچے جاتے ہیں آئیٹی کو استعمال کر کے کپروں کے برینڈز بنا جائیں اور پروڈکٹس پوری دنیا میں بھیجوائیں اس سے تیس ارب ڈالرز کی ایکسپورٹس ہوں گے زرات اور دامیرات پر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا افرات زر کی شرحہ سات فیصد تک کم ہو سکتی ہے پوری کوشش ہے کہ آئی ایم ایف آہدے میں نوہ ریویو جاری ہو جائے وزیر خزانہ اسحاق ڈا کا قومی اسمبلی میں خطاب معاہدے کی دستاویزات پیش کر دی کہا آئی ایم ایف کے ساتھ تین دستاویزات قومی اسمبلی لائیبریری میں رکھی جا رہی ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ ملکی زخائر کو بہتر انداز میں چھوڑ کر جائیں کوشش ہے کہ نئی حکومت آئے تو پروگرام پتم ہو چکا ہو بلاول بھٹو کا سن میں بیس لاکھ گھر بنا کر دینے کا اعلان کہتے ہیں کہ متاثرین کو ایسے گھر بنا کر دیں کہ دوبانہ سے علاوہ سے نقصان نہ ہو لڑکانہ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سن سے انقلاب شروع ہو رہا ہے پورے ملک کے مسائل حل کریں گے اسلام آباد میں بیچے لوگوں کو غریبوں کی مشکلات کا اندازہ نہیں پیپلز پانٹی کا مقصد عام آدمی کو معاشی طور پر مضبوط کرنا ہے جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں زیرز امیر پور اسرار دھماکہ ہوا ہے روڈ پھٹنے سے درجنوں گاڑیاں ہوا میں اچھلنے کے بعد دور فٹ پاک پر جاگری ہے اور واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے دھماکے کی وجہ تحال سامنے نہیں آئے اور باتوں باتوں میں غصہ آ گیا بات ہاتھا پائی تک جا پہنچی لبنان کی ٹی وی پر ٹاک شو کے دوران صحافی اور سابق وزیر اولج پڑے دونوں کی ہامیوں نے سٹوڈیو کو کھاڑے کا میدان بنا دیا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی گئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس دی پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں ایڈیشنل اضافہ کر سکتی اگلے تین سالوں کے لئے کیونکہ آئی ٹی اور باقی جو تین سیکٹرز ہیں اون تین سیکٹروں میں آئی ٹی میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ شٹم میں آپ کو گین دے سکتی ہے جو پاکستان کی نیل ہے اس وقت آئی ٹی کو تو پہلے بھی اس سے پہلے والی گھونتے ہیں اور اس سے پہلے بھی لوگ ڈیفائن کرتے ہیں کہ آئی ٹی سے بہت چینج آ جائے گا کیا وہ ایمپیکٹ ہوا آئی ٹی انڈسٹری کے اوپر جو ہم سمجھتے تھے اور چاہتے تھے پاکستان کی ایکسپورٹس اتنی ہو جائیں گی کہ پاکستان کے سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گی وہ تو نہیں ہوا آپ کے جو پولیسیز ہیں وہ کانفلکٹ ہو رہا ہے کیا ہم نے ایسی پولیسیز رکھی ہوئے کہ گوگل مجبور ہو یہاں پہ آفیس کھن لیں پولیسیز کے تحت کرنا ہوگا دو سے تین مہینے چار مہینے میں خود بخود آفیسیز سٹارٹ کریں گے جو آپ کے ملک آٹی کا انٹرپنیور ہے سو ملین ڈالر تو وہ باہری اکاونٹ روک لیتا ہے آپ اس کو موڈیویٹ کر کے اس کو پھر فوکس کریں اس پہ انسینٹیف کریں وہ آپ کو ہنڈر آئے گا تو آپ کا فائیف ٹائمز انکریز ہو جائے گی فورا ٹیکسٹائل میں ہم کیا کرتے ہیں ہم اٹھاتے ہیں باہر کے کسی برینڈ کے لیے ٹی شٹ یہاں بناتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں اب آئی ٹی کے بعد اگر آپ اپنا برینڈ بنا کے لوگو وہاں پہ بیچیں گے چاہے بی ٹو بی بیچیں چاہے بی ٹو سی بیچیں یہ پوسیبل ہے پاکستان کی جو ایکسپورٹ میں یہ تیس ارب ڈالر سے زیادہ کے اضافہ اس سے ہو جانا ہے خلی ہے گورمنٹ کے فنڈوں سے ادارے بنا کر اور ان کے تھوڑ کوئی ریولوشن آ جائے گا سوال ہی نہیں ہے آپ نے انتخاب صحیح کر لیا ہے آپ آگے چیز صحیح کرنی ہے بس آپ صحیح ڈائریکشن میں صحیح چیز ہوگی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں پچاس ارب ڈالر تک کی ایکسپورٹ میں کنٹریبوٹ کر سکتا ہے پاکستان کی